آج آپ کو ایک پنر جنم کا قصہ سنائیں گے یہ کہانی سننے کے بعد آپ کے مند میں کئی سارے سوال اٹھیں گے اور پھر ہم ان سوالوں کے جواب بھی ڈھوننے کی کوشش کریں گے پنر جنم کا یہ قصہ ہے سال دوہزار دو کا تاریخ ہے پانچ نومبر دوہزار دو اور یہ کہانی ہے اتر پردیش میں ایک چھوٹا سا شہر ہے ہاترس یہاں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے نگلا بستی اور یہاں پر یاکوب علی رہا کرتے ہیں اور یاکوب علی کے ایک بیس سال کا بیٹا ہے افسر علی ان کا ٹھیک ٹھاک پریوار ہے بزنس ہے پانچ نومبر دوہزار دو کو ہاترس کے اسی نگلا بستی میں رہنے والے افسر علی جن کی اس وقت عمر بیس سال تھی وہ غائب ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ انہیں کسی نے اپرہن کر لیا ہے اور ایسا بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے ایک رقم مانگی گئی ہے پچاس ہزار روپے کی لیکن گھر والے اس معاملے میں تھوڑا آگے بڑھیں کچھ ہو اس کے بعد کچھ پتا نہیں چلتا رقم مانگنے کے لیے فون بھی نہیں آتا دوبارہ یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ کہاں رکھا ہے اس معاملے کی تفتیش پولس کرتی ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا اس وقت بہت زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس نہیں تھی سب کے پاس سیل فون نہیں تھے یہ معاملہ دیرے دیرے تھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے گھر والے بھی کسی طرح اس بات کو مان لیتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کچھ گلت ہو گیا حالانکہ پریوار کا ینگ لڑکا بیس سال کا فیروتی کے لیے پرہن ہو اور اس کے بعد کوئی خبر نہ آئے پولسوں سے ڈھونڈ نہ پائے کیا کریں وقت بیٹتا ہے اب سات سال بیٹ جاتے ہیں اور دوہزار نو کا سال آتا ہے اس دوہزار نو کے سال میں ایک عجیب سی گھٹنا ہوتی ہے اسی حاطرس شہر میں جہاں یہ نگلہ بستی نام کا محلہ ہے اس سے کچھ دوری پر ایک شری نگر نام کا محلہ ہے وہاں پر مکٹ سنگھ رہتے ہیں اور مکٹ سنگھ کے گھر بھی ایک سات سال کا بچہ ہے یہ جو سات سال کا بچہ ہے اس کا نام ہے سنی اور اس کا جنب کب ہوا ہے اس کا جنب ہوا ہے آٹھ نومبر دوہزار دو کو یعنی جس دن آخری بار افسر علی کو دیکھا گیا پانچ نومبر دوہزار دو اس کے ٹھیک تین دن بعد یہ سنی نام کا لڑکا مکٹ سنگھ کے گھر پیدا ہوا ہے جو اب سات سال کا ہو چکا ہے مکٹ سنگھ بھی اس بات سین جان ہے اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن سات سال کا یہ بچہ ایک دن اچانک اپنے سکول میں ایک کام کرنے والے وقتی سے کہتا ہے کہ میرا نام گھر والوں نے سنی رکھا ہے لیکن میرا نام سنی ہے نہیں میرا نام اصل میں افسر علی ہے اور میں یہ شری نگر کا رہنے والا نہیں ہوں اس محلے کا میں تو نگلہ بستی کا رہنے والا ہوں اور میرے جو اببہ ہیں ان کا نام یہ ہے ماں کا نام یہ ہے اور وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے کہ سکول میں کام کرنے والا وہ وقتی گھبرا جاتا ہے کہ کیا بول رہا ہے اچانک سے اسے بات بیچین کرتی ہے اور وہ اسی شام مکٹ سنگھ کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آج آپ کا بچہ سکول میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا پھر اسے بلائے جاتا ہے سنی کو اسے پوچھا جاتا ہے کیا کہا تم نے سکول میں تو کہتا ہے جو میں نے کہا وہ صحیح کہا میں بہت دنوں سے کہنا چاہتا تھا لیکن اصل میں آپ میرے مادہ پتہ نہیں ہیں یہ میرا گھر نہیں ہے یہ سنی میرا نام نہیں ہے اب اس بات کو دے کر کافی چندت ہو جاتے ہیں مکٹ سنگھ اور ان کو بھی کچھ خاص اندازہ نہیں تھا اس گھٹنا کا حالانکہ ان کے شہر کی گھٹنا تھی پھر وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک بار لے کر چلو وہاں نگلا بستی میں اب یہ بچہ کبھی نگلا بستی گیا نہیں تھا وہ اسے لے کر چلتے ہیں تو وہ اپنے آپ اپنے گھر کا پتہ بتاتا ہے اپنے گھر میں گھس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے پتہ ہیں یہ میری ماں ہیں وہ لوگ حیران رہے جاتے ہیں بچہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد تو بچہ ایک ایک کر کے بولنا شروع کرتا ہے اور ایسی کئی باتیں بولتا ہے جو افسر علی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی اور افسر علی کو لا پتہ ہوئے یا مرتھ ہوئے سات سال بیٹھ چکے تھے اب باتوں ہی باتوں میں مکٹ سنگھ پوچھتے ہیں کہ افسر علی کب آخری بار دیکھے گئے تھے تو ان کے گھر والے کہتے ہیں پانچ نومبر دوہزار دو اب یہ سن کر مکٹ سنگھ چونک پڑھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹھیک تین دن بعد تو اس کا جنب ہوا ہے آٹھ نومبر دوہزار دو کو اب یہ گھٹنا بڑی حیرت انگیز ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے اب اس گھٹنا کے بارے میں وہ اور بتاتا ہے کہتا ہے دیکھئے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مجھے مارا کیسے گیا تھا پوچھتے کیسے تو کہتا ہے کہ میرے گردن پر گولی ماری گئی تھی کان کے پاس اور یہاں پہ کٹ بھی ہے میرے اچھا جس طریقے سے وہ بتا رہا ہے اس طریقے سے اس کے شریر پر نشان بھی دکھ رہے ہیں جبکہ وہ نشان یا تو کوئی آپریشن ہوا ہوتا اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس نے جو دو جگہ بتائیں وہاں پر اس کے برت مارک بھی دکھا پر اس سے پوچھا کی بتاؤ وہ لوگ کون تھے تو کہتا ہے وہ نہیں جانتا وہ لوگ کون تھے پر میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد میری لاش کو کہاں پھیکا گیا تھا اور بتاتا ہے شہر کے باہر ایک ندی میں پھیکا گیا تھا اب یہ ساری کہانی لے کر گھر والے پہنچتے ہیں پولس ٹیشن میں پولس ٹیشن میں جب وہ ساری گھٹنا بتاتا ہے تو پولس والے بھی حیران اب اس بچے کی نشاندہی پر بہت کوشش کی جاتی ہے جہاں پر اس نے بتایا تھا کہ لاش یہاں بہائی تھی لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا ہے اس کیس کو ری اوپن کرنے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ری اوپن کرنے کے بعد بھی کیونکہ پولس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا پنر جن کو پولس یا قانون میں ثبوت نہیں مانا جا سکتا اور اسے کسی کا نام یاد نہیں تھا وہ لوگ کیسے تھے ان کا نام کیا تھا وہ کہاں سے آئے تھے وہ کیا چاہتے تھے مارنے کا مقصد کیا تھا کچھ بھی پتا نہیں تھا اسے اس نے کہا کہ ان لوگوں نے پہلے مجھے بہت ساری شراب پلائی اور پھر میرے گردن میں گولی مار دی اور میرے کندے کے پاس ایک کٹ بھی مارا اور پھر جب میں مر گیا تو میری لاش کو انہوں نے ندی میں بہا دیا اب یہ ساری باتیں وہ بچہ کرتا رہا ہمارے قانون میں ایسا کوئی پراودھان ہے نہیں جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پنر جنم کے آدھار پر ہم کسی کو سجا دیں اور سجا دیں تو کسے دیں کیونکہ اسے کسی کا نام نہیں پتا وہ صرف نشان دے ہی کر رہا ہے کہ یہاں پھیکا گیا تھا میری لاش کو سات سال پہلے اب سات سال پہلے ندی میں لاش پھیکی گئی ہے سات سال تک وہاں تو ہوگی نہیں پانی کا بہاو ہے کہیں چلی گئی ہوگی حالانکہ کافی پتا کیا گیا وہ ندی جہاں سے ہو کر جاتی تھی کہ کہیں کسی کنارے والے گاؤں میں کوئی لاوارس لاش ملی ہو لیکن کہیں کوئی ایسا سراغ ملا نہیں اور اس بات کو قریب سات سال بھی بیٹھ چکے تھے تو یہ پورا معاملہ کافی سمیں تک ہاترس میں اور اترپدیش میں چرچہ میں رہا بہت سارے اخبار والوں نے اس بچے کے انٹرویو کیے شروع میں کچھ لوگ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اسے سکھا دیا ہو لیکن وہ جس کانفیڈنس کے ساتھ پوری باتیں کرتا تھا بچہ ایک ایک چیز بتاتا تھا تو اس سے صاف لگ رہا تھا کہ ہاں اس نے وہ سب چیزیں دیکھی ہیں اپنے رشتداروں کو پہچانتا تھا پچھلے جنم کی باتیں کرتا تھا اب تو خیر دوہزار دو کو بھی ایک اچھا کھاسا ٹائم ہو گیا تو بچہ بھی کافی بڑا ہو چکا ہے لیکن اتنا ہے کہ یہ گھٹنا آج بھی کوتوحل کا بشے بنی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس گھٹنا کے ہونے سے اس پورے معاملے کی جانچ پر کوئی اثر نہیں پڑ پایا کیونکہ وہ بچہ کچھ بتا نہیں پایا ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک اور پنر جنم کی کہانی آپ کو سنائی تھی جس میں تین مہینے بعد بچے کا جنم ہوتا ہے یعنی ایک شخص کی موت ہوتی ہے اس کے تین مہینے بعد بچے کا جنم ہوتا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کا ری انکارنیشن والا روپ ہے یعنی پنر جنم کا روپ ہے یہاں موت کے تین دن بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یعنی کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ان کہانیوں کے آدھار پر کہ جب تک کوئی بھی بچہ ماں کے گرب میں ہے تب تک اس میں آتما کا پربیش نہیں ہوتا اور آتما کا پربیش جنم سے کچھ سمیں پہلے ہی ہوتا ہے جیسے اس کیس میں تو تین دن بعد ہی ہوا پانچ نومبر کو وہ غائب ہوتا ہے اور آٹھ نومبر کو یہ پیدا ہوتا ہے اس سے پشلی کہانی میں ہم نے سنا تھا جہاں اگست کی گھٹنا تھی اور دسمبر میں یہ ہو جاتا ہے معاف کیجے گا اکٹوبر کی گھٹنا تھی اور دسمبر میں ہو جاتا ہے تو کیا ایسا کچھ ہے کی کسی بھی بچے کے جن سے پہلے کچھ سمیں پہلے ہی آتما کا پربیش ہوتا ہے اور آس پاس ہی ہوتا ہے کیونکہ پشلی گھٹنا بھی میں نے آپ کو آگرہ کی سنائی تھی آگرہ کے پاس ہی ایک گاؤں میں ہوا تھا یہاں تو شہر بھی سیم ہے محلہ الگ ہے دھرم بدل جاتا ہے پشلے جن میں مسلم ہے اس میں ہندو ہے کہیں نہ کہیں یہ کہانی ان لوگوں کے لئے بھی سبق کی طرح ہے جو دھرمے کا دھر پر دویش پھیلاتے ہیں دھرمے کا دھر پر کہتے ہیں کہ آپ الگ الگ دھرم کے جبکہ عیشور اور اللہ یا جو بھی ہماری سپرپار ہے اس کی نظر میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے برنہ افسر علی مکٹ سنگھ کے گھر سنی بن کر کیوں جنم لیتا پرحال یہ کہانی اپنے آپ میں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پنر جنم ہونے پر بھی وہ اپنے ہتھیاروں کا نام تک نہیں بتا پاتا ہے وہ صرف بتا پاتا ہے کہ اس کی ہتھیا کی گئی کیسے کی گئی کہاں پھیکا گیا لیکن اسے نہ نام پتا ہے نہ شکلیں یاد ہیں نہ وہ کچھ اور بتا پاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایسی کہانی سننے کے بعد کیا سوچتے ہیں آپ ایسی کہانیوں کے بارے میں میرے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا